نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اچویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے اکیس جولائی دوہزار تیس کا کرنٹ افر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افر کے ساتھ ساتھ اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کا لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور جائیے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ٹے کے قویز سے لاسٹ ٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا what is the rank of انڈین پاسپورٹ as per ہینلے پاسپورٹ انڈیکس 2023 تو ہینلے پاسپورٹ کے اکورڈنگ بھارت کی رینگ دوہزار تیس میں ایٹیتھ رہی ہے دھیان رکھئے گا سنگاپور اس میں ٹاپ پوزیشن پر رہا ہے افغانستان اس میں لاس پوزیشن پر رہا ہے تیان رکھیں گے اب سبھی نے ایسے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں آج کا پہلا کوشن ہے 26 اپوزیشن پارٹیز have named the political alliance تو 26 وپکشی دلو نے اپنا راجنیتی گٹبندھن جو کیا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے آنسر ہوگا اس کا نام رکھا گیا ہے انڈیا انڈیا نام رکھا گیا ہے یہ جو انڈی اے ہے بی جے پی ہے بی جے پی کا جو alliance ہے اس کے against یہاں پر 26 پارٹیاں meet up کر رہی تھی بینگلورو میں 17 سے 18 جلائے تک ان کی conference وہاں پر ہوئی وہاں پر ہی انہوں نے اس کا نام انڈیا رکھا دھیان رکھیں گے یہ دوہزار چوبیس میں جو لوگ سبہ ہے اس کو target کرتے ہوئے رکھا گیا یہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے یہاں پر جو انڈیا ہے انڈیا کا پورا نام بھی ہے جو آپ سے ہو سکتا ہے exam میں پوچھ لیا جائے کیونکہ چرچاؤں میں بہت ہے i کا مطلب تو انڈیا ہی ہے n کا مطلب national ہے d کا مطلب democracy اور development سے confusion ہو سکتی ہے کیونکہ کئی نیتاؤں نے democracy بھی اسٹارٹنگ میں اس کو بولا تو آپ دھیان رکھے گا developmental ہے اس کی full form i کا مطلب inclusive اور a کا مطلب alliance تو دھیان رکھے گا انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو ایلائنس اس کی full form ہے کانگریس کے جو ملی کار جن کھڑکے جی ہیں ان کے دوارا اس کو اس کو اناؤنس کیا گیا دھیان رکھیں گے ان کی میٹنگ پہلے بیہار میں ہوئی تھی دوسری میٹنگ بینگلورو میں ہوئی اور تیسری اب ان کی میٹنگ ہوگی مومبائی میں اور بی جے پی کے اگینسٹ یہ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں بی جے پی کے اگینسٹ اپنی پارٹیوں کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں انڈیا میں کون کون سی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں تو آپ کو پتا ہے نیشنل پارٹیز اس سمیں پر چھے ہیں تو دھیان رکھے گا جو نیشنل پارٹیز میں سے کانگریس جنتہ دل آر جے ڈی سماج وادی یہ نہیں ہے نیشنل پارٹیز میں بتا رہا ہوں اس میں جو آمادی پارٹی وہ بھی نیشنل پارٹی ہے اور ساتھ ساتھ بہت ساتھ ترنمول یہ بھی نیشنل پارٹی ہے ان سی پی نیشنل پارٹی ہے تو یہ جتنی بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے بڑے بڑے نام سیو سینا جو کی ادھاو تھاکری جی کی ہے تو ٹوٹل چھبیس پارٹیاں ان میں الائنس کر چکے ہیں انڈیا نے بھی بیٹھک بلائی جس میں 38 پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا جے پی نڈا جی جو کہ ان کے پریسیڈنٹ ہے ان کی لیڈنگ میں اور اس میں 38 پارٹیوں نے نریندر موڈی جی کو دوہزہ چوبیس میں دوبارہ سے پرائیم منسٹر بنانے کی اناوسمنٹ کی ہے اب جو بھی ہمارے راستے سمبندھت کوشنس بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا سالینی شنگ یہ لکھناو سے ہے اور یہ پہلی وومن بنی جنہوں نے ان سی سی کے ایڈٹ کو کمپلیٹ کر دیا منسوک منڈابیا جی ان کے دوارہ سٹیٹ آف دہ آرٹ نیشنل ٹریننگ سینٹر فسائی کا گاجی آباد میں اناؤگریٹ کیا گیا سکول ٹو ورک ٹرانزیشن اسٹارٹس پروگرام کے انترگت اس کی ورکشاپ لانچ کی گئی امیر شاہ جی کے دوارہ نیشنل اکیڈمی آف کوسٹل پولیسنگ کی کہاں پر پرمننٹ کیمپس اس کا گجرات میں اناؤگریٹ کیا گیا آئی سی ایم آر جس کے دوارہ بلڈ بینک ڈرون کے مادیم سے پہنچایا جائے گا اور اس کو پہنچایا جائے گا کس انیشیٹیو کے انترگت تو انیشیٹیو ہے آئی ڈرون انیشیٹیو یونیسکو ورلڈ ہیٹے سینٹر جو کی سانتی نکیتن کے دوارہ ورلڈ ہیٹے سینٹر اس کو بنایا گیا اور ریپبلک ڈے 2024 میں ساری وومنز پریڈ میں پارٹسپیٹ کریں گی جو بھی پریڈ ہوگی اس میں ساری وومنز ہونے والی ہیں تھری ڈی پرنٹیڈ آفیس پوسٹ آفیس بینگلورو میں اوپن کیا گیا اور آمادھی پارٹی نیشنل پارٹی بن چکی ہے سکس نمبر کی بھارت میں اس سمیہ پر چھے نیشنل پارٹیز ہیں اگلا کوشن تو ٹاٹا سنس نے کس دیش میں یوروپ کی سب سے بڑی بیٹری سیل گیگا فیکٹری اس تھاپت کرنے کی گھوشنا کی ہے تو یوروپ کی سب سے بڑی یونائٹڈ کینگڈم میں ایناؤنس کی ہے کھولا تھیان رکھے گا جو چندر سیکھر جی ہیں این چند سیکھر جی چیئرمن آف ٹاٹا سنس ان کے دوارہ یہ ایناؤنسمنٹ کی گئی کہ ہم یوروپ میں لارجس پیٹری سیل منفیکچرنگ فیکٹری کو یوکے میں ایناؤگریٹ کریں گے اس کے مادھیم سے چالیس گیگا وارٹ کی جو ایک سیل کے مادھیم سے ارجہ اتپن کی جائے گی این چند سیکھر جی کے دوارہ کہا گیا کہ اس سے اسکلڈ جوب کریئٹ ہوں گی بریٹین میں اور ہماری گروت بھی کے ساتھ ساتھ بریٹین کی گروت بھی اس میں ہوگی اور دوہزار چھبیس تک اس کو اسٹیبلس کرنے کی بات کہی ہے الیکٹرک کارز میں ان بیٹریز کا یوز کیا جائے گا دیار لکھیں گے ویسے یہ جو گیگا فیکٹری کیا ہے اس میں الیکٹرک کارز کے لیے بیٹریز کا ڈبلپمنٹ ہوتا ہے اور اس کی پہلی بار اس کو منشن کیا گیا تھا دوہزار تیرہ میں ایلون مسک کے دوارہ جو ایلون مسک جو کی ٹیسلا اور سپیس ایکس کے سی او ہے چلی آگے بات کریں اگر آپ کو ای بک دیکھ رہے ہیں جو کی آپ کے کرنٹ افرس کو کور کریں تو آپ اسی ای بک کو پرچیس کر سکتے ہیں اکٹوبر سے اپریل تک کا کرنٹ افریہ کور کریں گے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے پرچیس کریں گے آپ کو بینیفٹ آنے والے ایکزام میں ملے گا اگلا کوشن who has been appointed as the 25th director general of indian coast guard تو indian coast guard بھارتی تٹرچک بل کے پچیسوے نمبر کے مہانی دیشک کے روپ میں کس سے نکت کیا گیا آنسر ہے یہ راکیش پال جی کو نکت کیا گیا کس کو راکیش پال جی یہ ministry of defense کے دوارہ ان کا appointment کیا گیا indian naval academy میں اس سے یہ pass out ہے اور 25th number کے ڈی جی بنے ہے indian coast guard میں دھیان رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے اگر indian coast guard کی بات کریں تو اس کو 1977 میں فاؤنڈ کیا گیا تھا اگلا question مطلب اسے پہلے جو بھی ہمارے appointment سے related questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا سمیت سیٹ next ambassador بنے ہے پناما میں world metallurgical organization جس کے دوارہ پہلی female secretary general appoint کی گئی argentina کی sell so solo کو بھارتی origin سے ہے یہ پرتیما بھلر مال دو نہ دو یہ highest rank پر پہنچی ہیں south asian woman ہے اور بھارت کی بھی پہلی ہے جو کی new york police department میں highest position پہنچ پائی ہیں اپریش کمار برمنیم انہوں نے warrant officer appoint کیا گیا ان کو UK Royal Air Force میں کلیکیش نارائن سنگھ Rifle Association of India میں president بنے Tata Powers کے دوارہ پرابین سنہا کو MD اور CEO بنایا گیا آگے بات کریں آگلا question when is World Chess Day celebrated ویشو سترنج دیوست کب منایا جاتا ہے تو ویشو سترنج دیوست 20 جولائی کو ہم observe کرتے ہیں 20 جولائی کو ویشو یا international سترنج دے ہم observe کرتے ہیں یہ کیوں observe کیا جاتا ہے کہ 20 جولائی 1924 کو International Chess Federation کو found کیا گیا تھا پیریس میں اس کا بات کریں تو پہلی بار اس کو observe کیا گیا تو اس کو پہلی بار observe کیا گیا تھا 1966 میں اور international level کا Olympic committee اسے organize کر رہی ہے 1999 سے لیکن آپ صرف یہ یاد رکھے کہ 1966 سے اس کو observe کیا جا رہا ہے اس سال اس سال لئے who has been elected as the new deputy نئے اپ سبھاپتی کے روپ میں کسے چُنا گیا تو راج سبھا کے نئے اپ سبھاپتی کے روپ میں کسے چُنا گیا انسر ہوگا ان کا نام ہے اس فونگ نون کون یاک اس فونگ نون کون یاک سورت option یہاں پر بلکس صحیح ناغلینڈ سے بلونگ کرتی ہیں ناغلینڈ سے ایم پی بھی ہیں دھیان رکھ گا اور وہاں سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کو اتنے ہائیس پد پر پہنچایا گیا اسی لیے بہت important ہے یاد رکھے گا ان کا نام پانگ نون کون یاک یہ راج سبھا کی اس سمائے پر ڈپٹی چیئرمن کے لیے نومینیٹ کی گئی آپ کو بتا دو جو چیئرمن ہے کون ہوتے ہیں بھارت کے بھارت کے جو وائس پریسیڈنٹ ہے وہ چیئرمن کے پد پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پدین سبھا پتی مطلب ان کا election نہیں ہوتا clear ہوتا ہے کہ وائس پریسیڈنٹ کا election ہوگا لیکن وائس پریسیڈنٹ ایکٹیو پد نہیں ہے وہ ایسے نورمل رہتا ہے اور یہ ایکٹیو پد کب ہو جاتا ہے جب پریسیڈنٹ ہمارے ہاں پر ان کی مرتی ہو جائے یا ان کو کچھ ہو جائے یا وہ بائی پاس سردری میں چلے جائے کام نہ کرنے یوگ ہو تب ہمارا جو وائس کو فارم کیا گیا تھا اس سٹیٹ کے روپ میں 1963 کو کوئی مائس کی capital ہے گورنر لاغ نیشن ہے چیف منسٹر نیفیو ڈیو ہے جہاں کی اسیمبلی میں 60 سیٹ راج سبھا میں ون سیٹ آتی ہیں اٹانکی نیشنل پارک یہاں کا نیشنل پارک ہے وائل سنچری پولیا بارجے وائل سنچری رنگ پہر وائل سنچری یہاں کے وائل سنچری ہیں مائپ پر دیکھیں تو منیپور بھی آپ کو پتا ہوگا یہ رہا لوگیشن پر دھیان رکھے گا کیونکہ یہاں پر جو ہنسا ہوئی تھی وہ چرم پر پہنچ چکی اور ابھی ریسینٹ گا ناغ لینڈ کی بات ہوئی ہے تو انٹرنیشنل باؤنڈری اس کی میانمار کے ساتھ انٹرنل باؤنڈری منیپور آسام اور ارنیچل پردیش کے ساتھ لگتی ہے اگلا کوشن وچ یونیون منسٹر ایناغ گروبال فوڈ ریگولیٹر سممیٹ ٹوینٹی ٹوینٹی تو کس کیندری منتری نے ویشوک خاد نیامک سکھر سممیلن دوہزار تئیس کا اونسر ہوگا یہ اونسر کیا گیا منسوک منڈاویہ جی کے دوارہ اور ہمارے یہاں پر اگری گلچر منیسٹر بھی ابلیبل تھے تو اگری گلچر منیسٹر کیا کون ہے نریندر سنگ تومر یہ ہے نریندر سنگ تومر اور یہ منسوک منڈاویہ جی جن کے دوارہ گلوبل فوڈ ریگولیٹر سمیل دوہزار تئیس کا اناؤگریشن کیا گیا نئی دلی میں اس کا اناؤگریشن اس کو ارگنائز کیا ہے فسائی کے دوارہ فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈر آثورٹی آف انڈیا کے دوارہ اگلا بیٹھک کس سہر میں ہوئی جس میں س ج سنگ صاحب نے بھاگ لیا آنسر ہوگا یہ تھائی لینڈ کی capital بینکوک میں آرگنائز ہوئی ورچولی مادیم سے ہوئی جس ورچولی بھارت کے جو ویدیش منتری ہیں ان کے دوارہ اسے پارٹسپیٹ کیا گیا دھیان رکھیں گے پوچھا جا سکتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب بیم سٹیک کی بات کریں بیم سٹیک جس کی بی بین گول انیشیٹیو فور ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ ایکنومی کورپریشن اس کے ساتھ میمبر ہے بانگلہ دیش بھوٹال انڈیا میانمار نیپال شیلنک تھائیلینڈ اور اس کو 1997 میں اسٹیبلیس کیا گیا تھا اس کا ہیڈ گوائٹر ڈھاکا بانگلہ دیش میں آب لی بل ہے اس کا objective ہے کہ ٹیکنیکل اور ایکنومک کورپریشن ساؤ اور ساؤ ہیسٹ ایشیا اور جو بی بنگول سے ٹچ کنٹریز ہے وہ کریں آگے بات کریں تو تھائیلینڈ تھائیلینڈ میں اس کو آرگنائز کرائے گیا تو تھائیلینڈ کی capital بینگکوک تھائیلینڈ کی official language تھائی اور king ہے یہاں کے king واجیرہ لونگ کورن رامہ رامہ ٹین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں پرائیم منسٹر ہے پریور چان اوچا آگے بات کریں آگلا کوششن which انڈیان گرینڈ ماسٹر won the super grand master chess tournament in Hungary تو کس بھارت grand master نے ہنگری میں super GM یا grand master سترن tournament جیتا ہے آنسر ہوگا یہ چین نئی کے آر پرگیا نند آلی نے جیتا ہے تم الادو کی capital چین نئی میں ان کا نواز ہے اور یہ بھارت کے grand master ہے جنہوں نے ہنگری میں grand master chess tournament 2023 جیتا ہے بھومی سممان award is associated with implementation of which scheme تو بھومی سممان پرسکار کس یوجنہ کے کاریانو سے سمبند ہے تو Digital India Land Record Modernization Program سے سمبند ہے پہلا option یہاں پر صحیح ہوگا جو ہماری president ہے پندروے نمبر کی درابدی مرمو جی ان کے دوارہ اس award کو announce کیا گیا جو کی Digital India Land Record Modernization Program کو سمر پیت ہے یہ نئی ڈللی میں اس award کو پریزنٹ کیا گیا union minister جو ہمارے ruler and development کے ہیں ان کو یہ پر رہا ہے لیسا یہ پہلی ریزنل artificial intelligence news anchor ہے گھان رکھیں گے اوریسا کی ریزنل لینگویج میں اس نے news پڑی ہے عرunachal پردیش جس نے چاچنگ گریزنگ فیسٹیول کو اپنے ہاں پر organize کر آیا 22 جولائی کو ہم world brain day observe کر ساؤت کوریا جو کی international defense exhibition 2023 کو اپنے ہاں پر organize کر رہا ہے نئی ڈللی میں 24th نمبر کی کارگیل ویجے دیوست کے افسر پر ٹرائی سرویس موٹر سائیکل ریلی کو جس میں وومنز پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اس کے دوارہ اس کو inaugurate یا پھر اس کو یہاں سے روانہ کیا گیا اور لڈاک میں جو بائیک ریلی ہے یہ رکے گی کہاں پر تو کارگل میں جا کر simplify نام کی جو کمپنی ہے اس نے world کی پہلی generative artificial intelligence tool insurance کا launch کر دیا بجرنگ پونیا اور وینیس فوگاٹ کو exempt کیا گیا ہے ٹرائیل سے اسیان گیمز جو کی انڈیان آلمپک association نے کیا ہے اسیان گیمز کے لیے اسیان گیمز شائنا کے ہونگزو میں ہوں گے گاندھی نگر گجرات میں تھرڈ جی conference on traditional medicines کو host کر رہا ہے اب آج کی بات کریں تو 26 opposition parties have named the political alliance 26 وپakshi ڈالو نے راجنیتی گھٹ بندن کا نام کیا رکھا کمنٹ باکس بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروض کروں گا ویڈیو کو لائک